موسیقی 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 ارشد سائلے فریشت آدم نو سجدہ پہ کر دے یا آخری نبی تو یا آخری نبی تو پہلا خلیفہ اور رات گزری جی میں گزری حضرت سیدھی کے اکبر فرماد نے جب میں صورے اٹھ کے تھے گرجہ پہ جب باہر نکلا لگا اے پادری آگیا آکے کہنا گھٹوڑ بھی چلے فرمایا میں ملک شام پہنچنے جے رانگہ دے مانتے میرا ایمان کہندہ پادری کہندہ ہوئے گا اجے لتھانیوں اکھیاں دچا اجے لتھانیوں اکھیاں دچا تو تھوڑی دیر اور ٹھہر جا اجے لتھانیوں اکھیاں دچا تو تھوڑی دیر اور ٹھہر جا رب پوری کی تھی دل دی دعا تو تھوڑی دیر اور ٹھہر جا آپ نے فرما بابا میرا سفر دورا دیتے میں جانا ملک شام بابا کہن لگا ابو بکر جے سچی پچھنا ہے لوگ اس چھمچ دینے میں چار سالے سے جنگل جی بادت کرتا رہا ہو کہن لگا سلوہ جے چار سال میں پہلے انجیل جب پڑے آو میں کتابہ دے اندر پڑے آس جنگل جو ابو بکر گزریں گا ہو محمد یار گدریں گا کہن لگا عبادت آتے بہمان سی میں تے تیری راوی جے کلی پا کے پیٹھا رہا بس میری ملہ دے نو جوانو حضرت ابو بکر صدیق فرما دے میں ملک شام آیت تجارت کرنو جی نہ کرے بابیدیاں گل پیادہ ہو دیانو آپ نے کچھ سامان بیچیا تے کچھ نہ بیچیا تے ٹرپے مکہ والے مکہ پہنچے نا تے ابو جال مکہ دے بار ملیا تے حضرت صدیق کے اکبر نو کہن لگا ابو بکر تم بڑی دیر بعد نظر آئے ہیں فرما ملک شام تو چھ مہینے بعد آ رہے ہیں کہن لگا تے نو پتہ تیرے بعد مکہ کی بنی فرما کی بنی کہن لگا او جڑا تیرا یار محمدنا بڑی عجیب گلن کرن لگتے فرما کی فرما دن ابو جال کہن لگا یار او کہن لگا کہ آج نکابے چبتنے نا تن سو سٹھے ساری جھوٹے نے ایک رب سچا جڑا نظر نہیں آؤ دا انسان نے مر کے پھر زندہ ہونا ہے کہن دا قیامتہ دینا آنا ہے اٹھ کے رب نو عملہ دا حساب دینا ہے ابو جال کہن لگا یار ابو بکر ایک مکہ جو تو سے آنا ہے ایک میں سے آنا ہے انسان جڑا مر کے مٹی جملجے دوبارہ زندہ ہو کیونے سکتا ہے صدیق اکبر کوئی جواب نہ دیتا اب تو پہ اوٹھے جا کے مڑ کے فرما دنے جو میرا یار کہن دا ٹھیک ہے ابو جال کہن لگا ٹھیک ہے آپ نے فرمایا جڑا اب انسان نو پہلی بار مٹی جو بنا سکتا ہے اور اب بند نو دوسری بار بھی مٹی جو بنا سکتا ہے اللہ فرما دا بند نو دوسری بار بھی مٹی جو بنایا پھر مار کے مٹی جو ملا کے پھر تنو مٹی جو بنا دوا صدیق اکبر نے سامان گھار ویچ چھوڑے آتے پچھے آن نبی پاک دے گھار جا کے کہ نبی پاک تھے نے حضرت امہ خدیجہ نے فرما کہ کوہے ابو کبیس پہاڑیاں والا گئے نے حضرت صدیق اکبر کوہے ابو کبیس کو لائے نا آؤ چوٹی تھے نبی پاک بیٹھے صدیق توڑ دے چوٹی والے جا رہے نبی پاک دنی گا جدو ابو بکر دے چہرے تھے چھے مہینے بعد یار یارانو میلن آئے نا حضور نے اٹھ کے تیسرہ کر کے بازو کھوڑ دے ناو جب آنو سیدی کے اکبر میں جاؤں گے نبی کری انہوں جب تھا مارے دیکھا نبی جردہ کر دے نا سونے آہ میں کی پیان سننا میرے آقا نے فرما پو بکر جو ہوں سنے سا جو سنے آئیں اردگین دی سونے آ تیرا دعویٰ کی ہے فرمایا میں اللہ دیا آخری نبی بن کی آئیوں اردگین دی سونے آہ نبی موجدے لکی ہوں دے میں داسو سونے آجے نبیاں موجدہ کی لکی آئیں میرے نبی نے یار نو سینے دے نا لائیار فرمایا ابو بکر یار موجدہ کی کرنے میں داسو جنگل والے پادری دی کل تو سنونی ہے کہ میں سنونی ہے ابو بکر نبی کری انہوں دے سونے آچھی جوڑ لائیں اردگین دی کمنی والی آہ کرما پڑا میرے نبی نے فرما تھار جاؤ ابو بکر مجم چانے توڑ کے وخاؤ نہ تینا سونے جبور کے وخاؤ نہ تینا درختانوں توڑ کے وخاؤ پترات کلمیں پڑ کے پڑا کے وخاؤ ابو بکر میں ہاتھی جوڑ لائیں اردگین دی کمنی والی آہ میں موجدہ کی کرنے میں ادروں آوازات یا دیا میں گیڑا پکے بے کے شام دیاں ستیاں دس دیں او فرشان سے بے کے ارشان دیاں ستیاں دس دیں ابو بکر کائنادہ پہلا مسلمان کلمہ پڑھے آتے مومنو بڑھے پڑھے لکھے نارو باتے شکر گردے نوجوان بیٹھے ہو میں نے سچی دسواج لوگ کلمہ پڑھ کے کہنے نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا او چلیا تیری کھیڑی دیوار ہے جدے پیچھے نبی نو نہیں پتا کائنادہ جڑا پہلا مسلمان سی انہیں چند چٹدہ ویخ کے کلمہ نہیں پڑھے انہیں محمدہ علم غیب ویخ کے کلمہ پڑھے پتا لگیا پندرہ سو سال بعد آج بھی جڑا سنیا دا کیدہ او یقیدہ جڑا دنیا دے پہلے مسلمان دا کیدہ صدیق اکبر نبی دہ علم غیب ویخ کے کلمہ پڑھے بس پھر کلمہ کی پڑھے ساری زندگی مصطفیٰ عادت سایہ بان کے نالی گزار دیتی ہے احساس کے رسول احساس کے رسول حجرت دی راتے مکیوں ٹرپے دو راہی ایک صدیق تے دوسرا رب دا ماہی گارے سور کل گئے نا ادھے تو پچھے کی ہویا میں پھر کدے ارض کرانگا بڑا لمبی باتے بڑی طویل داستانے جدو غارے سور اچھے گئے نا تے نبی باک نو کندھے چکے لگے تے کندھے جدو اچھا تے کسی نو کندھاڑے بچ پچھے چکے ہوئے گا تو بیٹھے بھی ہوئے گا غور کیتا جا جڑا کندھاڑے چکے دا اچھا کر کے نا بازو لتا دے بچھو دی گزار دا تے جڑا پچھے بیٹھا ہوئے نا پچھو بول دے نی سبحان اللہ بلا تشبیح ذرا غور کر کے اکھیاں بند کر کے بیکھو جدو صدیق نے حجرت دی رات نبی نو کندھاڑے چکے ہوئے گا تے صدیق نے ایس طرح کر کے نبی پاک دے اللہ تم بارک نو آسرہ دیتا ہوئے گا تے میرے نبی نے پچھو صدیق نو اینجے جب ہمارے ہوئے گا تے نقشہ پتا کی بنیا سینہ صدیق دا تے ہاتھ نبی دے تے سینہ صدیق دا تے ہاتھ نبی دے تے سینہ نبی دا تے کانڈا سی دیکھ دی اچھو سینہ نبی دے ایس طرح کر کے کانڈا سنبی دے سینہ نا لگی تے اگے ہاتھاں تے نبی دے ایس طرح کر کے سینہ میرے نبی نے پکڑے گا تائیوں تے نبی پاک دے دو مدینہ آئے تے میرے نبی نے فرما اے اوہ ابو بکر میں جڑا مکہ واسدہ سی ارز کتی حضور اے کون ہے فرما ہے رہاتی یہ دیکھ کانڈا محمد دے سینے نا لگی سی جو کچھ خدا نے میرے سینے چرک کیسی مسارہی ابو بکر دے سینے چرک دیتا ہے یہ اوہ ابو بکر صدیق اوہ کانڈا تھے چوکے جدو نبی پاک انہوں گار دے بار گئے نا تے ارز کتی یا رسول اللہ تے سی ذرا اے تھے کھلو وہ تے میں اندر گار صاف کرا ہم بڑی پرانی گار ہے تو انہوں یادے نا کہ صدیق ٹرے نا تے گار دے تروا دے گئے پہنچے تھے نبی پاک فرمایا ابو بکر منہوں کیوں کھلار کے چلے ہیں از کتی گار پرانی ہے تے میں ذرا پہلے جانوانا تو تُسی بھا دے چاہیے مدرہ صفائی کر لما حضرت ابو بکر ایک ہی قدم اٹھایا تے نبی پاک فرما دے گئے پھر تُو پہلے ہی جانا ہے اکھے جی گارج میں پہلے جانا ہے فرمایا پھر تُو پہلے ہی جانا ہے اکھے جی میں پہلے میں صفائی کرنی میں پہلے ہی جانا ہے تُسی ذرا رکھو میں بلا لے نا پہنے صفائی کر کے صدیق ٹورن لگے تو میرے نبی فرمایا ٹھہر جا تو پہلے ہی جانا ہے اکھے سونیا کہنا کی چند گئے میں پہلے ہی جانا ہے میرے نبی فرمایا ٹھہر جا پھر میں عشق دائے کا قانون نہ بنالا ارض کی تھی سونیا کی فرمایا جی گارج پہلے تُو جانا ہے پھر میں آنا اجتباد محمد آتیر نباد آریا میں اسے دل میں چھیا ہواں گا جتے پہلے ابو بکر صدیق ہویا کرے گا محمد ہوتا ہی آنگے جتے پہلے صدیق ہوئے گا جتے صدیق محبت میں دارہ رسالت دارہ ہنگری دارہ تحقیق علماء اہل سنت و جماعت میں اٹھا ہی آنگا جتے پہلے صدیق ہو گیا اچھا صدیق یہ اکبر نے تو انہیں یاد ہے اپنی کمیزوں میں مبارک اتاری تے صفائی کی تے جتے سراخہ اونا کمیز پھار نہیں تے سراخ بند کر دینا اس اپنے سراخ کی تے دو سراخ بچ گئے کپڑا ختم ہو گیا ایس طرح کر کے نا صدیق نے اونا دونا سراخہ تے دونوں پاؤنڈیاں ایڑیاں رکھنیاں ایک کاملی والے نے کہہ دنے جی آجو حضور اندر آئے تے انجھ کر کے گودی رکھنے تے ارض کیتی تے تھاک گئے ہو گئے تے آو ارام کرو تبہ اور کیتا جب آکر پر والے چک کے نبی نو آپ لے آئے نہیں تے نبی نو پہ کہنے تے تھاک گئے ہو گئے آو ارام کرو وا محبوب بند ناز بیکھنے پہ اکھا تھاک گئے ہو گئے آو ارام کرو تے نبی پاک بھی انکار نہیں کیتا آج عشق تے حسن دا میچ بیکھو کے وے صدیق ایک بردی گودھے چاکے میرے نبی لیٹ گئے تے اکھے ہم ہی بند کر لگے تے صدیق نے پتا کی کی تا اے میری بل بیکھو اے آسان کر کے ارض کرانا اے جو میں ریل ویچ رکھ کے لوگ قرآن نہیں پڑھ دے ابو بکر نے گودھی وے دی بنالی ریل پہ بیچ رکھ ریا قرآن والا کملی والے نو گودھی چراکے نالے بیکھی جانے نالے فرما دنے آج رج رجوے کھو اکھیوں نہیں آج رج رجوے کھو آج رجوے کھو اکھیوں نہیں مڑ آنا جانا کس مند داؤ تے جیبہ الفاظ دیگر کا واؤ تے پڑھ دے آنگے چک پیم دب در داؤ مکھڑے مکھڑے دل دید بھی نانا رج دائے کم نا چاہوے تے نو بے خندہ اس حباب تے پری حج دا مکھڑے اچھا کابی چھ اک نماز پڑھئے تے لکھ دا ثوابے کنا لکھ دا ثوابے تے مست دے نبی چھ اک پڑھئے تے پنجا ہزار دا ثوابے اسی دنیا دار ان سے آنے آ کے اسی ڈبل شانو پنجا ہزار دے کے لکھ کروانے پر واہ بو بکر حجرت دی را تے لکھ دا ثواب چھڑے آ تے پنجا ہزار وال مدینے وال ٹورپیٹ پے تے اکیسی دیتن لکھ دی لوڑنے تے اکیس لکھ کی کرنا جے یار دا مکھ ہی نظری نا جاوے سانو پنجا ہزار قبول ہے یار دا مکھ تے بے کیا کرانگے نا انہوں جوانے میں پرچی بے جی کے درہ تے بابا بلے سادہ کلام کو سنایا جے تے جے آنکھوں سبان اللہ تے میں سنا دیمائے تھے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جیدی ماں نے اللڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالے چکر ہوئے جیدی ماں درود دیا لوریاں تے پالے او بولے سبحان اللہ بابا بلے جا گزوری رحمت اللہ اللہ فرما دے لے پہلی پوڑی عشق تیرے بھی پلسی راتے میں تیرا نوکی حج مکنوں جانتے میں مکھوے کھان دے راؤں نوکی حج مکنوں جانتے میں مکھوے کھان دے راؤں نوکی حج مکنوں جانتے میں تیرے بھی کہاں گاں آج ضروری حبیعہ تقویٰ رکھتے محبوبہ بانا پچھل دبارا ملی ہمیں چیل دن تین راتا پتہ ساپا دنگ مارکے ہیں دنگ مارکے ہیں میں نو Repeat اور دنگ مارکے ہیں اور پچھل دنگ مارکے ہیں ملنوئے کھن دی اور دنگ مارکے ہیں پچھل ہمارکے ہیں ملنوئے کھن دی تین دن تین راتاں ٹکٹ کی لگا کے صدیق نے جد رخ مصطفیٰ آبے کیا یا جب میرے نبی نے فرما سکے تاریاں جنیاں نیکیاں عمر دیاں نے تی تاریاں جنیاں نیکیاں ایک پاسے تھے ابو بکر دی غار والی نے کی ایک پاسے پیادر تمہارے فروق نے آکے عرض کیتی سونیاں دسو کڑی نیکی غار چکیتی جنیاں میری نیکیاں دے پندے چی کوئی نہیں تی صدیق نے روکے عمر فروق نے سینے لاکے فرمایا عمر فروق مقار چو کوئی نیکی نیکی تی بس تین دن تین راتاں اکھ پند کی تینی محمد مقبی کناوتی کرتا رہا ہوں پتا چلیاں کائنا دی جنیاں سب تو بڑی عبادت او زیارت مصطفیٰ تی صدیق نے کنیات قانون دسیا عشق دا قانون صدیق نے دسیا سب تو بڑی عبادت پر آئے عجو کوئی عبادت کر کے تے ولی بن سکتا ہے غوث بن سکتا ہے کتب بن سکتا ہے عبدال بن سکتا ہے عطار بن سکتا ہے سب کچھ بن سکتا ہے صحابی نہیں بن سکتا ہے کیونکہ صحابی عبادت نہیں بندا صحابی محمد زیارت نہیں بندا مولا علی نے اثر دی نماز محمد دی نیتو قربان کر کے دسیا تھی لوگو عبادتاں والے پچھے رہ جانے زیارتاں والے زیارت مصطفیق آئے نادس سب تو بڑی عبادتیں اس حدیق کے اکبر دیتا مولا علی نے دیتا ہے دیتے بحث کر رہا میں نے پکت در کہا رہے مگر چلو آگے چلیں او در کہا رہے چاں صدیق نبی نو گودی چرا کے لیٹ رہے تو در مدینہ والے ستارہ دن ہوگے میرے نبی دیا رمہ پر دیکھ دیتا ہے میں جدو پہلی بار مدینہ طیب آگیا میرے اکتوارے نارو والد دوست نے علامہ او بیسی صاحب مدینہ شریف ہوندہ نے مینو کہلنے کے آسی صاحب احمدونے کے زیارت کروا کے لیے آگے مینو مدینہ طیب آگیاں پرانیاں گلیاں چلا گئے تو مینو ایک جگہ تے کھڑا کر کے کہلنے کے آسی صاحب آؤ زیارتگائے انو مقام سنی ست الودا کہہ دینے ہی جنت والی رات مدینہ والے اتھے کھلو کے نبی پاک دا انتظار کر دیسا میکیا جی اتھے کھلو کے کیوں کر دیسا کہہ لگے آسی صاحب اس دور جو مدینہ طیب آتو سار ہے تو بلاند جگہ سی اتھے کھلو کے تے اس رستے والا بڑی دور تک نظر آندا جڑا مکہ تو مدینہ والا آندا ہے نو اتھے کھلو کے دور تک بکھانا تے منو عشق دی رمز دی سمجھ آگئی کہ آج جنہ نو کسے ماہی دی سیکھ ہوئے نا جنہ نو کسے محبوب دی اڈھی کوئے جنہ نو تاؤں گوئے کسے سونے دی او جنہ نو صدر آندا او جنہ نو انتظار ہوا او نیمی ہو کے نہیں اچھے ہو کے یار دیا رمہ بیخ دینے تے انہ نو پھر بھی تسلی نہیں ہوندی تے بابا جی وڈیاں چوکے نا پبا پار اچھے ہو کے بیخ دینے یار کدھر دور ہی نظری آجا محبوب کدھر دور ہی نظری آجا دم دم جان لباتے آوے چھوڑ ہوئے لی تان دی کھلی اوڈی کے مت ہن آوے کدھر واسا جن دی تسی بول دیں سبحان اللہ نہیں تے گل ہو رہ دی اور ہو جا یہ بھی من پتہ سوسیس مست ہو گیا پھر شیخ سادھی فرما دیں اونٹ مست ہے آوے ایک کمانڈی بجائے دو مان پار چکے جان دیں عشق رسول بیجی بولی جو سبحان اللہ آوے آر بے گڑی رہے مدل لال پرما دل رسطان یوڈی کان میں دل پر اپنے دار محل یوں چے 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 چڑی چے جسوے لے دل کاری پاوے کہ میں روائے در بڑے کے نو جوانو مدینے والے اوڈی کان پہ کرے کچھ یہاں جگہ دے کھلو کے اڈیاں چکے پاپا پاورے کھلو دے نو لے اوڈی کان کرتے نو لے اوازہ مارتے نو لے حرجہ پہ کرتے نو لے محبوب میری آجا لے اوڈی کمبر جاوان محبوب میری آجا لو اور اوڈی کمبر جاوان گجرات جائیے نا کہ ایک دربار بابا کاما والی سرکار حضرت بابا کرم الہی المروب بابا کاما والی سرکار ساری زندگی بابے کاما والی پیار کیتا آج بھی دربار تھے ہر پاسے کہاں ہی کہاں نظر آنے کسی پچھے ایسے بابا جی لوگ توتے پال دینے کبوتر پال دینے مور پال دینے چڑیا پال دینے سونے سونے پرندے ایک کالے رانگدہ کوا ادنال بھی قدر کسی پیار کیتا ہے آپ نے فرمایا پیار تھے انہوں کوئی نہیں کرتا پر میں اس تو کرنا سنے ہی دی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے علماء فرما دینے کبوتی عمر پانچ سو سال تو بھی زیادہ ہو دی ہے آپ فرما دینے میرا دل کر دے میں انہوں پیار کر رہے ہیں میرے بنے رہے تھے بیٹھے رہے ہیں اور کسی دن میرے بنے رہے ہو بھی کھاں اوکے بہ جاوے جنہیں محمد دی زیارت کی تھی اوڑی کان والے اندھے رنگ ہی بکھ رہے ہیں اونا کانوانل بھی پیار کر دے ہو سکتے ہیں میں نے یار ہی رکھیا ہو دے جب میں اس پینڈے پا گیا میں نے پھر وہ قدرکار ہے جب میں تو انہوں ہیجر دے پینڈے پا لے آتے بس یاد رکھے اوڑی کان لاکے رکھے کرو کدے تے سائیں آئے جانگا او جنہیں گلی چو بیجی یہ کدے تے گزر دے نا ایک کو بندہ جاندہ ہوئے تے انہوں اوے کہا کے بولا یہ نا اوے تو مڑ کے ہوئے آج نبی نے بھی اوے کہا دی یہ بھی مڑ کے ہوئے اوے کہا کے بلا دی اوہ مڑ کے ہوئے تے حضور نے واضح مار دریئے تے حضور نہیں کہا دے مڑ کے ہوئے میرے غلام نے مڑ کے ہوئے کنڈا کھڑکان دے لیئے کھڑے کھڑ لے جاندہ اوڑی کھڑ لگا کے رکھے کرو رات نو سون لگے دروشنی پڑ کے حضور نے اوڑی کھڑا رکھ کے سوائے سے کرو پھر بیکرو کھڑے تے رات آبے گی نہ تو آکھیں گے مچ ہو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے خواب جاوے کملی والا پھر کھلے آنکھیں سر لے آلہ کہتے کہتے مدینے والے اوڑی کھڑا کے بٹے تے جے اوڑی کھڑا رانگ دیما تے حضرت حضور علیہ السلام تے دورشنی مولا امام غزالی فرما دے ایک نوجوان سے ہوتا نام سے یہ حضور انہیں کتاب پڑھے ایک ربدہ نبیوں یوسف حسن دی نگری دا تاجدار انہیں ارض کی تیمین موت نہ دے جب تک میں یوسف نہ بیک لما اللہ فرما اوہ کومیچ جا کے آرام کر اوہ کومیچ بے کہ اللہ اللہ کرنے شروع کی تی تے بارہ سو سال گزر گئے بارہ سو سال بعد حضرت یوسف پیدا ہوئے تے آپ دے بھائیاں رسی نہ بند کے جدو کومیچ لٹکا کے رسی کٹ دیتی نا تے حضرت یوسف کومیچ پانی والے جا رہے تے آپ پانی دے قریب پہنچے تے تے آپ پانی دے تخت جنات دا لیا کے قدمہ دے نیچے بچھایا حضرت یوسف کومیچ جا کے تخت بیٹھ گئے اوہ یہ ہو دا بھی کومی تیوار چو نکل کے نا تے حضرت یوسف دے تخت آ کے بیٹھ گیا آپ پڑی حیرت نو دے بھائے کے فرمادرے منو تے ویران سوٹے آئے توں کتوں آئے ہیں ہاتھ جوڑ کے کہل گا بارہ سو سال گزر گئے تے ریاں اوڑیکاں خوچ کر دیا تے ویران دا گلہ نہ کر تے نو کھوچ ویران نہیں سٹے آ تے نو کھوچ میری اوڑیکاں لے کے آئے ہیں پتہ چلے آ اوڑیکاں سچی آؤں تے ماہی چل کے وہ آجا اوڑیکاں رکھ کے سویا کر کدھے تے سائیں آمان گئے تھے ادھر مدینے والے اتظار کر رہے تھے ادھر صدیق بنیرے نبی نو لے کے آگے جدو قریب آئے تھے رولا پہ آگیا کملی والے آگے جا رسول اللہ جا رسول اللہ حضور آگے سارے مدینے والے ویکھرے کیڑے نے حضور کیونکہ مدینے والے آبکھا نہیں سی نا سرکارنو اس تو پہلے حضور کیڑے نے انہوں سینا تنیگار لکھ دینے کہ دو آرے لوگانوں پتہ نہ لگے دونا دی تستار ایک جیسی گفتار ایک جیسی رفتار ایک جیسی کردار ایک جیسا لباس ایک جیسا ٹور ایک جیسی نچست ایک جیسی برخواست ایک جیسی آواز ایک جیسی ان لوگانوں پتہ نہ لگے ابو بکر کیڑے تھے نبی کیڑے کوئی ابو بکر دے قدم چمے تھے کوئی نبی دے قدم چمے پتہ نہ لگے ہونے نہ جو نبی کیڑے باکر پر والے تسیہ آنکھوں کے عصیفہ انا پتا کیونی سے چالتا آمد وانو آخر دیکھر تسوو دا آخری نقطہ سمجھا ماتے عشق دی رمض سمجھا جاؤں میرے مجدد پاک رضی اللہ تعالی سارے نقش بندیاں دے امام مجددیاں دے امام حضرت امام ربانی خندیل نورانی حضرت شیخ احمد سرہندی حضرت سیدن مجدد مرشد کامل حضرت خاجہ محمد واقی بلہ سرکار رحمت اللہ او خاجہ باقی بلہ جنہ دے مرید نے باقی بلہ باقی کنو کہنے دے فانی کنو کہنے دے فرما جڑا میرا جنازہ پڑھانا او دو کلو مچ لمی تنالے فرما میرا جنازہ کوئی نہ پڑھا کوئی آوے گا پڑھانا خاجہ باقی بلہ جنازہ دیا صفحہ درست ہوئیاں ایک سواری تے سوار آیا او دے چیرے تے نکاب سواری باقی کنو یا خدہ نے بھانی کنو کہنے دے نئے انہیں اپنے چیرے جنن کا باتایا مرید مرید ہران رہ گیا جنازہ پڑھا او بھی باقی بلہ جنازہ پڑھا او بھی باقی بلہ فرمای جیس سمجھ نی آئی تے سن لے فانی آو پہ آئی باقی آو پہ آیا جنزہ جنزہ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے او کہ جنزہ باقی بلہ دے گھر مہمان آگے تے گھر کھاما لی کچھ نہیں گھر دے سامنے تندور والے دی دکان روٹیاں بیٹھ دا نان بھائی ان خیال آیا فقیر مہمان زیادہ آگے تے بابا جی کی کھلان گے انہیں روٹیاں تے سالن بابا جی تے گھر بیجیا خاجہ باقی بلہ او نان تے روٹیاں تے نہاری او سارا کو مہمانہ کھلایا مہمان چلے گئے تے آپ اٹھ کے تندور والے دکان تے آگے تے انہوں فرما دے نے آج میری تے بڑی لاج رکھی آج میں تیرے تے بڑا راضی آج مانگ جو درویش نا پیار کرنے مالا انہیں ارض کیتی لاج پال دعا کرے آج بس دعا دعا دی ضرور تے آپ نے فرما چلے فقیر دی مو جی کو جو مانگ لائے انہیں ارض کیتی لاج پال دعا کرے فرما چلے فقیر دی مو جی کو جو مانگ لائے تے ہو باقی بللہ بنا دی فرما بندی باقی بللہ بن لائے فرما میری زندگی دیا مسلط گزر گئے انہیں ارض کیتی سونے کریم انہوں کہتے جڑا دے کے لوے نہ تے تیرے جا کریم میں بکیا کوئی نہیں ہن لبا چکڑ دے جک مانگ ہن میں منگ گیا خواجہ باقی بللہ اس تندور والے نو پکڑے تے دروازہ بند کر لیا تین دن دروازہ بند ریا تے اللہ ہو دیا سدا مانگ رہی تین دن دن دبا جدو دروازہ کھلے آ تے ویکھن والے کر دے پتہ ہی نہ چلے باقی بللہ کیڑ رہے تے تندور والا بس ایک نشانی تندور والا بے ہوش ہے تے باقی بللہ ہوش چھے کیونکہ تندور والے کو باقی بللہ پانکی اور رحمت برداست نہ ہویا جنہ رب ہر بلے باقی بللہ تے برس آدھے باقی پر والے پتہ لگے دین رات باقی بللہ نال گزارے باقی چوندہ اے نبی دے چوندہ اپو بکر نے بیکھا لوگ میں نوی نبی سمجھا بیٹھے رے عشق نے قبول کی چاہ اپنی چادر کہ نبی دے سایا کر کے کھلو آگئے پر میں لوگوں کیرے پھلے تے جبا گئے نبی دے آگے تھا جے مہتے غلامہ اے بکری گل گول رکھ رنگ یار نے رنگ اپنی تیرہ لیا اللہ 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 یار زندہ 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 طریقہ دی زبان چاہ دے توجہ اتحادی ایسی میرے نبی دے توجہ اتحادی گار اے ابو بکر تے کی تی لوگ پتہ نہیں چل دا کہ ابو بکر گڑ تے نبی گڑ دوسری پچھو گیاسی صاحب کیوں جو ہو سکتا اینجی کر یوں سو میرے پانی دے ایک قطرہ لیکن ایک قطرہ کسی نیر یا دریاء بیچ جائیو تے ایک قطرہ پانی چا سٹے آجیو پھر ایک قطرہ باہر نکالی نکلے گا نہیں کیوں ایک دریاء بن جائے گا تے دریاء بڑے سخی ہوں دریاء پھر قطرے نو کہندہ تو نکل جا کے میرے تو فناؤ چلے تو میں دریاء بنا کے نال لے چلنا صدیق جدو خارج محمد تو فناؤ ہوگے نا میرے نبی نے فرمایا میں کو تن فناؤ دینا آجا آجا مزار چکٹے لٹی جدو فرشت میرے تے درود پڑھ نایا کرنگے سلام تے بھی پڑھ جا کرنگے وَالَّذِي يُسَلِّي عَلَيْكُم وَمَلَائِكَتَهُ لِيُخْرِيَكُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَّا نُور میں نجے پڑھ کرنہ کون کوئی میں کوئی نئی یڑی یڑی تے کون کوئی میں کوئی جدہ تے اپنا یا اپ گوایا تے آب اہو جائی ہوئی میاں صاحب فرما دنے قطرہ ونج پی دریا تے پی رو کون کہا وے جدے تے اپنا آپ گوا وے آپ ہو بن جا وے میرے نبی نے مزار کیون سے دیکھ نو نالی رکھ تے فرما قیامت میں جدو قبر چھ اٹھا گے تے نالی اٹھا گے میاں صاحب فرما دنے واوا پاگ دینا دے جنہ دل بر گھول بسی را جوندیاں بھی ہو جون اکٹھے دے میاں بھی اکٹھے را